السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ اگر آپ سیل ٹیکس میں ریسٹر ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے انڈیج ریسٹر کروانا ہے اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بزنس ختم کر دیا ہے یا آپ مستیکن نہیں ریسٹر ہو گئے ہیں یا آپ کی کائنڈ آف بزنس چینج ہو گیا ہے مطلب آپ پہلے پریویٹ لیمیٹ کے طور پر بزنس کر رہے تھے سو اس میں بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اپروپیٹ کٹیگری آف بزنس میں جو آپ کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کو فل فل کرتا ہو اس کٹیگری میں اپنے آپ کو ریسٹر کروانا ہوتا ہے میں پان سال سے پریکٹس کر رہا ہوں بزنس سٹریشن کی اور میں یہ کنکولیٹ کیا کہ موسٹلی جو پیپل ہیں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان کا بزنس فیلیر ہونے کی اپنے آپ کو ریسٹر کر رہا لیتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے وہ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے کنسلٹنگ کرتے اور بغیر کسی چیز کو کی انڈرسٹیننگ کے اپنے آپ کو جسٹ سم ٹائم لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز سے دیکھ کے اپنے آپ کو ریسٹر کروا لیتے ہیں اگر ان کا کورپیٹ سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو کمپنی ریسٹر کروا لیتے ہیں اور پھر وہ کمپنی کی کمپنائنسز جب نوٹسز آتے ہیں تو وہ اسے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پاکستان کی رولز کو برا بھلا کہنا شکر کر دیتے ہیں اصل میں ان کی میجر ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے وہ بغیر کسی سے کنسلٹ کیے اپنی بزنس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے جس کا ایکسپرٹ اپینین لیے بغیر غلط کیٹیگری و بزنس میں اپنے آپ کو ریسٹر کروانے کے بعد پھر وہ ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ بغیر کسی سے کنسل کیے کوئی بھی میڈیسن نیٹ سے سرچ کریں اور اس کو انٹیک کرنا شکر کر دیں آپ اس کے کونسیکنسز اس کے بعد آپ کو پتہ چل سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی میڈیسن آپ کوئی بھی میماری اس نیٹ پہ سرچ کریں اس کا آپ کی میڈیسن آپ کو فورن مل جائے گی کہ یہ میڈیسن نے اتنی کیا پسٹیمل لینی ہے لیکن ڈاکٹر اس طرح تو ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی نہ جائے اور نیٹ پہ سرچ کر کے وہ میڈیسن انٹیک لے لیں اسی طرح بزنس میں اگر آپ کسی کنسلٹنٹ پروفیشنل سے رائے نہیں لیتے اور اپنے بزنس کو ریسٹر کروانے لیتے ہیں تو اس میں قصور نہ سسٹم کا ہے اور نہ کسی پولیسی کا ہے یہ قصور ہنڈر پرسنٹ آپ کا ہی ہے کہ آپ نے بغیر کنسلٹ کیے ایک اتنا ایمپورٹنٹ ڈیسیجن جو بزنس آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائفی پروفیشنل لائف پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور آپ کی پروفیشنل لائف کریٹی بزنس سے ہوتی ہے اپنی کیریئر اپنی زندگی بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور بغیر کسی کنسلٹ کیے آپ اپنے بزنس کو ایک ہلس فارم انیلسٹر کروانے کروانے لیتے ہیں چلیں ہم ٹوپک کی طرف آتے ہیں اور ڈی ایجیسٹریشن کی سیل ٹیکس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کبھی بھی سیل ٹیکس میں اپنے آپ کو ڈی ایجیسٹر کروا سکتے ہیں جب آپ اپلیکیشن دیں گے اس کے 3 مونس کے اندر کمیشنر باؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے سیل ٹیکس کو ڈی ایجیسٹر کر دے اس کے لیے آپ کو کالزہ فارم فلپ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سٹی آر فارم 3 آپ کو نیٹ سے مل جائے گا اس کو آپ داؤنلوڈ کریں اس کو فلپ کریں اور آئیرس کے اندر لاغن کرنے کے بعد آپ کو ایجیسٹریشن کے پورٹل ایجیسٹریشن کی ٹیپ کے اندر ایک فارم ملے گا سیکشن ٹونٹی ون کے تحت آپ ایجیسٹریشن آف سیل ٹیکس آپ اس کو اوپن کریں اور اس کے اندر ایجیسٹری آر 3 فارم اٹیچ کریں اور اپنی ریزن لکھیں کہ آپ کیوں اس کو ختم کرنا چاہ رہے اس کی ریزن کیا آپ نے بزنس ختم کر دیا یا کوئی اور جو بھی ایٹوزی ریزن اوہ دے منشن کریں جب یہ آپ اپلکیشن سبمیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو سیل ٹیکس ریٹن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنوری دو ہزار ایک بائیس سے پہلے آپ کو فارم سبمیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو سیل ٹیکس ریٹن فائل کرتے رہنا ہوتا تھا جب تک آپ کا کمیشنر آرڈر پاس نہیں کرتا اور آپ کا سیل ٹیکس ریزن سے آپ کا نمبر سیل ٹیکس ریٹن ڈیلیٹ نہ کر لے لیکن اب کیا ہوا ہے کہ ایک اثار ایشو ہوا ہے کہ جیسی آپ یہ اپلکیشن فائل اپ کر لیں گے آپ لائیبل نہیں ہوں گے کہ آپ سیل ٹیکس ریٹن فائل کریں سیکنڈلی اگر آپ اس کی مور انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تو آپ سیکشن ٹوٹی ون سیل ٹیکس ایٹ نینٹی نینٹی کا پڑھ سکتے ہیں اس سیکشن میں آپ کو ڈیلیٹسٹریشن کے بارے میں ساری معلومات مینچن ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اس کی پریمیم کنسلٹینسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ابھی جی کانٹیک کر سکتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ